محترم جناب علامہ صاحب عمر ویب صاحب بیرسٹر صاحب جتنی بھی ہمارے سٹیج پہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں اور جو ہمارے بہن بائی السلام علیکم میں تو کوئی اتنا اچھا مقرر نہیں ہوں جتنا علی محمد خان اور شہر یارت خان انہوں نے تقریریں کیے اور جو میں نے کچھ باتیں اپنی لی بنائی ہوئی تھی وہ بھی صاحب ہے نا علی محمد خان نے اتباس میں کرنی تو بہرحال خان صاحب کے ساتھ زندگی کے ایک لمبا عرصہ گزرا ہے بلکہ میں یہ کہو گا کہ تاریخ حساب سے پہلے میں اس کے ساتھ شامل ہو گیا تھا جب شکر حانم کمپین شروع ہو گی اور اس وقت سے میں اس کے ساتھ کمپین میں تھا پھر جون نائنٹی سکس میں پی ٹی آئی جائن کی اور کافی افسر ڈاؤن سے گزرے اس وقت بھی جو ہمارا مین منشور کا حصہ تھا اور جو ہمارے آئین میں بھی بالکل واضح تھا کہ اسلامک مارڈرن ویل پیر سٹیٹ یعنی اس وقت جو ہم نے نعرہ لگایا تھا وہ اسلامک مارڈرن ویل پیر سٹیٹ جو اس کا مقصد بجی رکھنی آسا تھے اسلامک مارڈرن ویل پیر سٹیٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں تو عمران خان نے صرف یہ موز نہیں کہا یعنی جب بھی مسلمانوں کی اوپر جو ظلم ڈایا گیا اور جب مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ اس کی لیلیشپ کی ضرورت ہے تو وہ عمران خان تھا یہ صرف بات نہیں ہے یہ آپ دیکھ لیں وارن ٹیلر کیا حوالے سے وارن ٹیلر جب شروع ہوا تو کسی پولٹیکل پارٹی میں یہ حمد نہیں تھی کہ وہ پبلکلی امریکہ کی محالپت کریں میں یہ چلنج کرتا ہوں تمام پولٹیکل پارٹیز کی سٹیٹمنٹ دیکھیں آپ اسے دیکھیں کسی پولٹیکل پارٹی نے اس وقت اس ایشو پہ پبلکلی امریکہ کے خلاف بات دیکھیں امران خان نے کی جب اپریشن شروع ہوئے اس حوالے سے بھی امران خان نے بات کی اور اس پہ ہمارا بلکل واضح موقع توصول بھی کہ یہ جو امریکہ نے افغانستان میں اپریشن شروع کیا ہے ان کے سیاسی مقاصد ہیں اور وہ سیاسی مقاصد ابھی پوری دنیا کو معلوم ہے کہ وہ کیا سیاسی مقاصد دیں اور امران خان کو اس وقت جو اگر وہ جیل میں ہے تو وہ جیل میں وہ انٹرلیشن شروع ہوئے اسلام فوگیا اور خاص کرتے کے اس لئے کہا کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پہ کوئی آپ بات کرتے ہیں اس کی جو انا تضحیق کرواتی ہے جس کو آپ آزاد میڈیا کا آپ لے آپ کو بردان سمجھتے ہیں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کسی مسلم لیڈر نے یہ اب کوئی دہیدہ کے پلیٹ پر میں ہی اٹھا ہے امران خان نے اٹھا ہے اسلام فوگیا کی حوالے تھے آپ بتائیں کہ جتنے مشکل سے خاص کر یورپ میں اور امریکہ میں نائن آہ ساری آہ نائن الیون نائن الیون کے بعد جو مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہوا جس طرح ہمیں اچود بنا کے ہمارے ساتھ جو رویہ رکھا گیا اور جو مشکلات جو یورپ میں اور امریکہ میں ہیں ادھر جو لوگ ہمارے رہتے ہیں اس کو پتا ہے کہ کتنے مشکل زندگی تھی اس پہ امران خان نے بلکل کٹیگاری کے لیے اپنی مسلم امہ کی نمائنگی کی بھی کہ پرائم منسٹر سرپدر نہیں جب مکہ میں اسلامی سرباری کانپرس ہو رہی تھی تو ادھر بھی امران خان نے تمام مسلم کنٹیز کو بتایا کہ وہ سائل حمال جاتے ہیں ٹھیل کے بہت بڑا اللہ نے ہمیں نمیت دی ہے عبادی کے لیے آسے ہم زیادہ ہے لیکن پھر دنیا میں ہم ضرورت کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں اور آپ کو ایک اور پاتھ بتا ہوں یہ ناراضگی امریکہ کے اس دورے کے بعد شروع ہوئی جب امران خان نے کہا کہ ہم جو ہماری اسلامی سربارائی کانپرس ہے یہ صرف ڈیبیٹنگ کلپ ہے اس کے کوئی عملی اقدامات ہونے چاہیے کہ مسلمان محسوس کرے کہ یہ ہماری لیڈر جو ہیں ہماری بات کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم ملیشیا میں ایک کانپرس کرنا چاہتے ہیں جس میں ہماری کوئی دوست بھی ناراض ہوئی آپ کو پتہ بیٹھ جائے دیر میں نہیں جاتا اور وہ نارا یہ ہم کہتے ہیں لیں کہ ہم کوئی غلام تو نہیں ہیں یہ ایک پنسپہ ہے یہ ایک تصور ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں صرف ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہوں اور عمران خان نے جب خودی اور خودداری کی بات کی کہ ایسے قوم پاکستانی قوم کے حیثیت سے ہم کسی کے سامنے سر نہیں چکائیں گے ایک ہم خوددار قوم ہیں ایک خوددار قوم کے حیثیت سے ہم دنیا کے ساتھ برابری کی تعلق چاہتے ہیں ہم کسی کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتے ہیں ہم کسی کے ساتھ کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں ہم کسی قوم کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جب دنیا میں پاکستانی قوم کو برابری کے حیثیت ملے پاکستانی قوم کو بھی رسپیکٹ ملے پاکستانی قوم ایک عظیم قوم ہے تو جب اس نے خودی اور خودداری کی بات کی جب اس نے اسلام پوبیا کی بات کی جب اس نے بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جب مستاہی ہوتی ہے تو میں تقریب ہوتی ہے اور جب ہم یہاں انہوں نے دکاری موت خان نے ہم نے بہت سارے کنم سادی کی ہم نے عقیدہ ختم نبوت نصاب کا حصہ بنایا ہم نے یہ قراردات پاس کی نشن سمجی میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مبارک لیا جائے گا تو اس کے ساتھ ختم نبوت لکھا جائے گا جب ہم نے یہ بیتر ہے کیا تو یہ وہ اقدامات تھی کہ اس سے پہلے جو اسلام کے نام سے بات کرتے ہیں میں باپ ہی جانتا ہوں میں کسی کے ساتھ وہ کنٹرولش نہیں لیکن اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے وہ بات کی اس لیے ہمیں اس پر پخرے اگر اس وقت ہمارا لیڈر جیل میں ہے تو وہ اس لیے جیل میں ہے کہ وہ پاکستانی قوم کی خودداری کی بات کرتا ہے اس نے غلامی سے انکار کیا ہے اور انہوں نے دنیا کی مسلمانوں کو ایک میسج دیا ہے کہ اگر آپ پہ کٹے ہوں آپ متحد ہوں متفق ہوں تو ہم دنیا میں حکمرانی کر سکتے ہیں ہم کسی سے کیوں حکم ہیں لیکن صرف وہ صرف وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر اتفاق نہیں ہیں آج ہمارے جو اے نہ کوئی جتنی بھی حکمران ہیں ان کی اپنی ذاتی مفادات کے خاطر انہوں نے اس عوام کو بیج دیا ہے انشاءاللہ طرح پاکستان کو ایک عظیم پاکستان بنانے صحیح معنوں میں مدینہ کی ریاست بنانے اور پاکستان کو وہ جو ہمارا بیسک نظریہ ہے کہ ایک اسلامی مارڈر ویلپر سٹیٹ کی طور پر رشان اللہ اس ملک کو لے کے جائیں گے تو پاکستان بنے گا جس کی مقصد نہیں بناتا کہ پاکستان کا مقصد کیا لا الہ الا اللہ انشاءاللہ طالعہ میں اپنی لوگوں کو یہ ایک اندہانی کرتا ہوں کہ عمران خان نے جو سبق ہمیں دیا ہے یہ کوئی بھول جائے یہ کوئی بھول جائیں کہ ہم اس سبق کو بھول جائیں گے اور یہ کوئی بھول جائیں کہ وہ ہمارے خلاف جو ہے نا مختلف اٹرامات کر کے مختلف جو ہے نا ہمارے خلاف یہ پیسرے کر کے ہمیں دبائیں گے ہم دبنی والے نہیں ہیں ایسا ہے نہیں کہ نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی دباؤ تو نہیں ہے آپ کے اوپر پریشانی تو نہیں ہے ڈٹکے کڑے ہیں ڈٹکے کڑے ہیں انشاءاللہ طالعہ مضبوطی کے ساتھ اپنی لیڈر کے ساتھ اور یہ یاد رکھیں انشاءاللہ عمران خان کو یہ مزید جیل میں نہیں رکھ سکیں گے اور اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ طالعہ ہم عوام کو جو ہے ابھی ہمارے پاس پہلے تو ہم اپنی تمام آپشن ایکزاست کر رہے ہیں مدالت ابھی بھی جا رہے ہیں اس سمبلی میں اور اگر یہ انہوں نے اس جو ہمارے آواز ہے اس کو نہیں سنا تو پھر ہمارا کیل ٹوڈو پہ ہوگا تینکی اسلام علیکم